سے نوازا میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ چاہتوں کے سلسلے دیکھو کہاں تک آگئے ہم تو دل تک چاہتے تھے تم تو جان تک آگئے مجھے بھروسہ ہے اپنے لہو کے قطروں پر میں نیزے نیزے کو شاخے گلاب کر دوں گا مجھے گلاس کے اندر ہی قید رکھ ورنہ میں سارے شہر کا پانی شراب کر دوں گا تو بہت خوبصورت اشار اس محفرن میں ابھی اور سننے گو آپ کو ملیں گے وقت بہت کم ہے اس بات کا آپ کو بھی خیال رکھنا ہے منتظمین نے مجھے جیسے حکم دیا اس حساب سے اس مشاعرے کو چلانا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جوان رات کے سینے پہ دودھیاں آچل مچل رہا ہے کسی خواب نرگیسی کی طرح حسین پتیاں ہسی پھول ہسی پھول ہسی پتیاں ہسی آنکھیں محک رہی ہے کسی جسم نازنی کی طرح رواہ چھوٹی سی کشتی ہواوں کے رخ پر ندی کے ساز پہ ملاہ گید گاتا ہے تمہارا جسم لہر کے ہر ایک جھکولے سے میری کھولی ہوئی باہوں میں جھول جاتا ہے میرے پلنگ پہ بکھری ہوئی کتابوں کو ادائے اجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم سہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں دبے سرو میں وہی گید گا رہی ہو تم دوستو آئیے میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے ساہر کے اس نظم کا سہارہ صرف اس لیے لیا کہ میں ہندوستان کے شہر گورکپور سے آئی ہماری مہمان شاعرہ باوقار شاعرہ محترم شاعرہ محترم نصرہ جہاں کو آپ کے حضور پیش کروں نصرہ جہاں کا استقبال کریں آئیے میں پروین شاکر کے شیر سے انہیں غزل کے لیے بلوا رہا ہوں کہ بادمہ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا بادمہ کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا محترم نصرہ جہاں صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب صدر محترم شین کا افنی زام صاحب معزز شورا کرام سامین حضرات و خواتین السلام علیکم میں کاروان اردو کے منتظم اعلی محترم عطی قندر صاحب کی نظر انتخاب کی داد دوں گی کیوں انہوں نے ہماری تہذیبی قدروں کی شناکت محترم شین قاف نظام صاحب کی شان میں یہ تقریب منقب کی اور مجھے مدو کر کے شکریہ کا موقع دیا بیرون ملک میں یہ میری پہلی حاضری ہے اس لیے آپ حضرات کی بہت شکریہ بڑی موادیش اس لیے آپ حضرات کی توجہ کی مستحق ہوں جستہ جستہ اشعار سناؤں گی تحت میں اس کے بعد ایک غزل ترنم میں پیش کروں گی صاحب صدر کی اجازت سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھی نظامت آپ کر رہے ہیں یا ہونے لگی ہے آپ ماہولی کچھ ایسا ہو گیا کہ اچھی نظامت بھی آپ کی طرف سے ہونے لگی اچھے جملے میں ایک مردوہ پھر آپ کو سلام کرتا ہوں جی ایک قطع حادر کر رہی ہوں جمع کرتے ہیں کبھی خود ہی بکھر جاتے ہیں جمع کرتے ہیں کبھی خود ہی بکھر جاتے ہیں ہم تو اپنوں کی انعیات سے ڈر جاتے ہیں ہم تو اپنوں کی انعیات سے ڈر جاتے ہیں روز اترتے ہیں یہاں رشتوں کے چہروں سے نقاب روز اترتے ہیں یہاں رشتوں کے چہروں سے نقاب روز اپنے کئی اس دل سے اتر جاتے ہیں بہت اچھا ہے روز اپنے کئی اس دل سے اتر جاتے ہیں کیا کہنے نسرت صاحبہ اکلا دوا مرس کی دوا کر رہے ہیں ہم اکلا دوا مرس کی دوا کر رہے ہیں ہم زخموں کو اپنے پھر سے ہرا کر رہے ہیں ہم بہت اچھا زخموں کو اپنے پھر سے ہرا کر رہے ہیں ہم نسرت کوئی کشش نہیں رشتوں میں رہ گئی ایک سچائی نسرت کوئی کشش نہیں رشتوں میں رہ گئی ملنے کی صرف رسم ادا کر رہے ہیں بہت اچھے بابا ملنے کی صرف رسم ادا کر رہے ہیں بہت شکریہ بڑی نوازش ایک قطعہ یوں بیکھئے کی تُوہی منزل ہے کوئی راستہ اچھا نہیں لگتا میں رنگ برنگے قطعہ سناؤں گی آپ لوگوں کو تُوہی منزل ہے کوئی راستہ اچھا نہیں لگتا کی تیرے بعد کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا تیرے بعد کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا تیری آنکھوں میں اپنے آپ کو ایک بار دیکھا تھا تیری آنکھوں میں اپنے آپ کو ایک بار دیکھا تھا مجھے اب اور کوئی آئی نہ اچھا نہیں لگتا بہت اچھے بابا مجھے اب اور کوئی آئی نہ اچھا نہیں لگتا دوسرا اچھا نہیں لگتا اس سے ملا کر یہ شعر پڑھ دیجئے بہت اچھے اشار دوستے استقبال کریں واقعی خوبصورت اشار بہت اچھے جذبات اور احساسات کی ترجمانی محترمان اس رات جہاں کر رہی ہیں اور کچھ مجھے نوجوان بچے بھی یہاں دکھ رہے ہیں جو کی نوجوان بھی ہیں اور بچوں کی سی عمر بھی ان کی ہے حرکتیں بھی کچھ ایسی ہیں تو ان کے لیے خاص طور پر دل کے معاملات میں اجلت نہ کیجئے دل کے معاملات میں اجلت نہ کیجئے پہلی نظر میں اتنی محبت نہ کیجئے محبت نہ کیجئے مانا کہ آپ لوگ ہیں دل کے حمایتی مانا کہ آپ لوگ ہیں دل کے حمایتی لیکن دماغ سے بھی بغاوت نہ کیجئے بہت شکریہ بڑی نمازش لیکن دماغ سے بھی بغاوت نہ کیجئے دل پر ہمارے گزری جو ہم نے نہ کچھ کہا دل پر ہمارے گزری جو ہم نے نہ کچھ کہا نسرت زمانے بھر نے پسانہ بنا لیا نسرت زمانے بھر نے پسانہ بنا لیا ہم نے تو تم کو دل میں بٹھایا ہی تھا مگر ہم نے تو تم کو دل میں بٹھایا ہی تھا مگر تم نے ہی آستی کو ٹھکانہ بنا لیا بہت اچھا ہے تم نے ہی آستی کو ٹھکانہ بنا لیا بہت شکریہ بہت نمازش ایک قطعیو دیکھیں کہ حرارت اب بھی ہم میں پیدا ہو سکتی تو ہے لیکن حرارت اب بھی ہم میں پیدا ہو سکتی تو ہے لیکن شجاعت کا سبق ہم لوگ دہرانے سے ڈرتے ہیں شجاعت کا سبق ہم لوگ دہرانے سے ڈرتے ہیں تارروف ہم کرائیں اپنا تو بس اتنا کافی ہے تارروف ہم کرائیں اپنا تو بس اتنا کافی ہے کہ ہم زندہ نہیں ہیں پھر بھی مر جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم زندہ نہیں ہیں پھر بھی مر جانے سے ڈرتے ہیں حرارت اب بھی ہم میں پیدا ہو سکتی تو ہے لیکن شجاعت کا سبق ہم لوگ دہرانے سے ڈرتے ہیں تعارف ہم کرائیں اپنا تو بس اتنا کافی ہے کہ ہم زندہ نہیں ہیں پھر بھی مر جانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم زندہ نہیں ہیں پھر بھی مر جانے سے ڈرتے ہیں بہت شکریہ بڑی نمازی دور حاضر کے عدب کی بھی ہے خستہ حالت عبرار بھائی دور حاضر کے عدب کی بھی ہے خستہ حالت وہ جو لکھا ہی نہیں ہے وہ پڑھا جاتا ہے وہ جو لکھا ہی نہیں ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور جس کے کردار کو دولت کی حمایت مل جائے جس کے کردار کو دولت کی حمایت مل جائے بس وہی شخص شریفوں میں گنا جاتا ہے بس وہی شخص شریفوں میں گنا جاتا ہے بہت شکریہ بہت نمازش ایک غزل کے کچھ شیر دیکھیں اب آدمی کا یہاں کوئی ہم نوہ ہی نہیں وہ دشت ہے جہاں سنتا کوئی صدا ہی نہیں اب شیر دیکھیں سکون کا چاند بھلا کس طرح سے نکلے گا تمہارے جبر کا سورش تو ڈوبتا ہی نہیں اور بہت شکریہ بہت نمازش اجب طرح کا کہانی میں موڑ آیا ہے اجب طرح کا کہانی میں موڑ آیا ہے کس آیا چلتا ہے کردار کا پتا ہی نہیں اور ثبوت اس نے گناہوں کے سب مٹا ڈالے ثبوت اس نے گناہوں کے سب مٹا ڈالے چراغ بجھ بھی گئے اور دھواں اٹھا ہی نہیں چراغ بجھ بھی گئے اور دھواں اٹھا ہی نہیں کیا کہنا ہے اور اس شیر پہ خصوصی توجہ چاہوں گی ہمارا نقش زمانے میں پھر بھی قائم ہے ہمارا نقش زمانے میں پھر بھی قائم ہے مٹانا چاہا تھا لوگوں نے پر مٹا ہی نہیں مٹانا چاہا تھا لوگوں نے پر مٹا ہی نہیں سناتی ہوں میں ایک شیر سناتی ہوں ایک شیر غزل کا ایک شیر ایک شیر اور دیکھ لیں کوئی کہاں تلق تمہیں رستہ بتائے گا کوئی کہاں تلق تمہیں رستہ بتائے گا پیدل چلو تو شہر سمجھ میں بھی آئے گا پیدل چلو تو شہر سمجھ میں بھی آئے گا اور اس میں ایک شیر دوسری نویت کہو گیا ہے دیکھیں کہ مانا تم اپنے وقت کے آلم پناہ ہو مانا تم اپنے وقت کے آلم پناہ ہو مت بھولنا ہمارا بھی ایک دور آئے گا مت بھولنا ہمارا بھی ایک دور آئے گا اجداد نے جو کارے نمائیاں میرے کیے اجداد نے جو کارے نمائیاں میرے کیے آسانیوں سے ان کو کوئی کیا بھولائے گا آسانیوں سے ان کو کوئی کیا بھولائے گا اب ایک قدر ترنم سے دیکھنے کی زندگی ترہ گزاری ہے زندگی ترہ گزاری ہے بہت اچھا بہت اچھا مطلع ہے ایک پل ایک صدی پہ بھاری ہے کیا کہنے ہیں زندگی ترہ گزاری ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں روح پر اس کا بس نہیں چلتا روح پر اس کا بس نہیں چلتا موت تو جسم کی شکاری ہے موت تو جسم کی شکاری ہے بہت اچھا مطلع ہے بہت اچھا مطلع ہے زندگی ترہ گزاری ہے رات کو دیکھ کر ہوا محسوس رات کو دیکھ کر ہوا محسوس رات کو دیکھ کر ہوا محسوس موسوس آگ میں کتنی پرداداری ہے آگ میں کتنی پرداداری ہے رات کو دیکھ کر ہوا محسوس زندگی ترہ گزاری ہے اور یہ شیر بطور خاص حاصل آگر بلند ہو تو پھر حاصل آگر بلند ہو تو پھر .... ... بہت اچھا بہتار چپ chamber بہت حاصل آگر بہتد بہت شکریہ معلوم بہت خوبہ دعا بچہ اثر نہیں کرتا عشق میں یہ عجب خماری ہے عشق میں یہ عجب خماری ہے بہت شکریہ بڑی نوازش نوٹ رشتوں کے خرچ کر ڈالے نوٹ رشتوں کے خرچ کر ڈالے پاس یادوں کی ریزگاری ہے پاس یادوں کی ریزگاری ہے کیا کہنا ہے وہ ہے رب جانتا ہے سب نسرت کیا کہنا ہے وہ ہے رب جانتا ہے سب نسرت اس سے پھر کیسی ہوشیاری ہے اس سے پھر کیسی ہوشیاری ہے کیا کہنا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش بہت اچھے خوبصورت محفل خوبصورت مشاعرہ بلکل جمعی جمعی محفل ہے اور مجھے یقین ہے کہ اختتام تک بہت ہے بہت شکریہ